بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم تخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے اگر تھکے نہیں ہیں تو جناب مخدومہ کے ذات پر سلوات سارے بلندواز سے تلاوت فرما اللہم صلی علیہ محمد معلی محمد اے اجازت نوکری شروع کریں سرکر آپ کی بھی اجازت ہے آپ کی بزرگو بھائی جان اجازت ہے حال محمد کے خالق اس شب کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے حق کے صدقہ میں میرے مالک آپ کی اربانیان ذکر کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے جتنے ازادار مریض ہیں آدھی رات کا وقت ہے جناب سیدہ کے صدقہ میں میرا مالک ان کو صحت اتا فرمائے جتنے ازادار بے اولاد ہیں میری مختومہ اس وقت کے صدقہ میں ان کو زندگی والے بیٹے اتا فرمائے بیرون ملک ہمارے ایک بھائی یہ مجھے دعا کے لئے کہا گیا ہے میرا مالک انہیں زندگی والا بیٹا اتا فرمائے جتنے ازادار مکروز ہیں تنگ دست ہیں وارث زمانہ میرا مالک اپنی پاک جدہ کے صدقہ میں ان کے رزق میں اضافہ فرمائے علی جن و علی جن اللہ پڑھنے والوں کا میرا مالک زمانے میں کسی کا محتاج نہ فرمائے امام حسین علیہ السلام کے ازاداروں کی میرا مالک ہمیشہ حفاظت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہماری پاکستان کی فوج کو میرا اللہ دشمن کے سامنے فتح اتا فرمائے زمانے کے امام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کا اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے حکم کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا ذکر کے وسیلہ سے آپ ازاداروں کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی بڑے محترم عزت والے پڑے لکھے نوجوان بزرگان تشریف فرمائے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ ساتھ دیں گے اسی طرح میں آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا چونکہ یہ دن ہی چل رہے ہیں بچوں کو یاد ہیں جنابِ مخدومِ قونین کے نام سے یہ مجلس منصوب ہے جو زمانے نے سیدہ پڑھی یا سنی اس سے کہیں دور کھڑی ہے فاطمہ واہ 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 بہت اچھے ایسے ہے نا بجل چونکہ چہرے ایسے نظر آ گئے جہاں مجھے یقین ہے کہ بسم اللہ جب خریدار ہیں تو جب خریدار مل جائیں تو جنس چھپانی نہیں چاہیے جنس کو سامنے لانا چاہیے تو آپ کی واہ واہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ظاہرے میری مدد کی جائے گی اللہ جانے کس مقام کی مالک ہے میں کون ہوتا ہوں مجھے کیا خبر بطول کو سمجھنے کے لیے بطول سے بڑا ہونا ضروری ہے ایک دو سیٹیں بدل لو یار یا سامنے والے یا پھر محنت فرماؤ گزارش سے میری ناراض بھی نہیں ہونا اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں سیدہ آتی ہی نہیں ہے ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں جتنی ہماری رسائی جتنی ہمارے علم کے پر سیدہ کیا ہے یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا خود علی جانتا ہے تھوڑی سی جھلک دکھلاتے ہیں اگر ہم سفر رہے میرے ساتھ تو اللہ جانے کس مقام پہ کھڑی ہے حسین کی ماں جو مقام مجھ نے دیکھا وہ میں بتا سکتا ہوں اور وہی مقام ہی ہے بس جہاں وہ کھڑی ہے وہ پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے علی جیسے سلطانِ آزم کے برہ پر کھڑی ہے وَا 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 مَنْدْرَا وَا 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 مَنْدْرَا وَا وَا مَنْدْرَا وَا جینا ہتھ چھوڑا پہ آجی دی رہا تھے ہتھ خیرات پیر جی لیندہ پہ سیٹ بدلی ہے اس میں علی جیسے بسم اللہ جی علی جیسے بسم اللہ سار کیا بات ہے مجھے اتنے تھنڈ بھی ہے سردی بھی ہے اس موسم میں آپ کہاں نہ عشق کی دلیل ہے کہ آپ عاشقانِ مرتضی ہیں محبت کرنے والا بند ہے سردی میں نہیں آسکتا عشقی منزل والا بندہ آتا ہے آ گئے ہو بول بھی پڑے ہو دل بھی لگ گیا اب چھوڑنا نہیں مجھے اس سے زیادہ دات میں مانگوں گا نہیں اس سے کم لوں گا بھی نہیں کیونکہ آپ نے خود ہی اپنا میار بنا لیا ہے بنا لیا تو ہم سفر رہیں گے علی جیسے سلطانِ آزم کے برابر کھڑی ہے پانچ صفحے ہیں ایک کتاب کے پانچ جو سیدہ اور علی کا مقالمہ ہے آپس کے سوال و جواب ہیں وہ اگر پانچ صفحے پڑھے جائیں اور سننے والے آپ جیسے ہوں پانچ سال لگیں گے مولوگی کے سامنے ایک ایک لفظ کی تفسیر اور تشریح کو چھیڑا جائے چونکہ کسی بندے کا کلام نہیں ایک عصمتِ کل ہے دوسرا ایمانِ کل ہے مجھے تو رجعب علی بہر مندرہ لنہی لگ رہا مجھے تو لگ رہا میں لخنوں میں آگیا ہوں آدھی رات کے وقت ہاتھ اچھے جوان ملکے ہیں اللہ اکمتِ ایک ایمانِ کل ایک عصمتِ کل تو دونوں کل کا بیان ہے میری کیا حیثیت کہ میں اس کو کدنی تشری کروں بارک ہے جھلک نکھلاتا ہوں کتاب عربی عبارت عملہ انشاء گرہمر حوالہ سات ذمہ داریاں جعفر کی ہیں ایک ذمہ داری آپ کی ہے وصول فرمانا بس وہ آپ فرما رہے تھوڑا سا اور فرما لینا تطہیر کی حویلی میں ایک مقام پر جگہ پر بیٹھ کر میرے اور آپ کے مرشد علی ظلفکار مانج رہے تھے اپنی ظلفکار دھو رہے چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھ کر حسین کی پاک اممہ برطن دھو رہی تھی یہ جو چھیڑ دیا ہے نا اب چھوڑنا ہے نہیں آپ کو غازی کا واسطہ دے رہا ہوں جو ہاتھ اس موسم میں کبل امی عربانی اس موسم میں پھیل رہا ہے وہ خیرات لے کے جائے گا چونکہ وقت وہ ہے جس وقت میں عام انسان کے دروازے سے بھی سوالی خالی نہیں جاتا ہم بطول کے دروازے پر بیٹھے ہیں یہاں سے خالی جانے والا کوئی نہیں تو ہتھ چاہتے پاوے نہ چاہ خیرات ملے گی چونکہ سیدہ کے لئے تو آ جو گی ہے گھر سے یہاں علی زلفکار دھو رہے تھے وہاں سیدہ برطن زلفکار دھوتے دھوتے مندرہ والے کہ میں دھیر سارا قائل ہوں بتا دینا چاہیے یہاں پڑھ لکھے لوگ رہتے ہیں پڑھ لکھے لوگوں میں بات اچھی ہو جاتی ہے برطن دھو رہی ہے سیدہ زلفکار علی زلفکار مانجتے مانجتے علی مسکرائے وہاں برطن دھوتے دھوتے سیدہ مسکرائے پڑھیں وہاں بیٹھ کر سرکار امیر المومنین نے آواز دی امہ الحسن حسن کی ماں ہاتھ ماندے مخدومہ نے جی سرکار علی فرماتے ہیں بات تو کوئی نہیں ہوئی بی بی کہتی ہے بلکل نہیں ہوئی علی فرماتے ہیں پھر مسکرائی کیوں ہو ہاتھ بانگے کہتی ہے اگر ناراض نہ ہوں تو پہلے آپ مسکرائے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا پھر دکھ تو ہو جائے گا آپ کے مسکرانے کا سبب سات آٹھ منٹ کے بعد میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ کے شہر میں کھڑے ہو کر یہ ایک دو تین چار کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ لائیو چل رہی ہے زمانہ دیکھ رہا ہے پاکستان میں اگر رات کے سارے گیارہ بچ گئے ہیں تو کسی ملک میں دن چل رہا ہے کسی میں شام ہو رہی ہے یورپ کنیٹا پتہ نہیں کہا کہا سے ہمیں فون ہے کہ مندرہ والا میں کب بڑھنا ہے زمانہ دیکھ رہا ہے میں ہاتھ بانگ رہا ہوں میں دنیا کے سامنے تیرے عقیدہ کی وقالت کر رہا ہوں تو نہیں بولے گا تو میں شکایت لگاؤں گا اس ہے ان کی ماں سے کہ بی بی میں نے جان دوہ پہ لگا کے ان کی وقالت کی تھی اور یہ سر مار کے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے بی بی کہتی ہے پہلے آپ مسکرائے ہیں تو آپ کے مسکرانے کا سبب علی فرماتے بطول میں تو اس لیے مسکرائیا ہوں کہ جن ہاتھوں سے میں ذلفقار تھو رہا ہوں انہی سے میں نے آدم بنایا ہے جینا ہاتھ نہیں چاہتا گیا اللہ کا رشیہ نہ ہوئے باقی جیرہ یہ سارا مہمان ہے جینا ہاتھ بلند ہو گئے ہاتھ سیدہ میری مخدومہ تو خیرات لے رہا ہے ہاتھ تیرے کیا جی تیرے کیا تلہ تلہ نہیں کر رہے ہاتھ نیچے نہیں کرنا ایک سیکنڈ ہاتھ جہی پر رکھ رہے ہیں علی فرماتے ہیں انہی ہاتھوں سے میں نے آدم کو بنایا ہے پچھدائے حلید فضائل تبیٹ فرنکان بند کر اپنے گھر کو جا جب علی نے کہا نا میں نے انہی ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے حسین کی ماں وہی سے سر پہ چادر رکھ کر علی کے سامنے آ کر کہتی ہے سرکار یہ آدم کو تو آپ نے بنایا ہے یہ ہوا کو کس میں بنایا ہے حیدر حیدر تکنا نہیں یار تکنا نہیں سر 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 جانتا پہ پڑا ٹھیک ہے ایک دا فوچہ بول پوے حیدری کیا رونک لگ گئی کیا روحانیت برس رہی ہے کیا راضی ہو رہا ہے میرا مولا پر اللہم سیدہ حکم حلی فرماتے ہیں میں تمہیں وہ بتاؤں سیدہ سے کہہ رہے ہیں جو ہو چکا خریدنا یار یار کیا بات ہے بطول تمہیں وہ بتاؤں جو ہو چکا وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے علم پر ہاتھ ہے پورے قرآن کو پڑھو بے سے قرآن شروع ہوتا ہے سین پہ ختم ہوتا ہے بے سے سین تک پورے قرآن میں اللہ نے کسی گناہگار پہ لانت نہیں کی صرف جھوٹے پہ لانت کی ہے میں جھوٹ بولوں اللہ کی لانت کی زد میں کھڑا ہوں ممبر آل محمد سیدہ کی رات ہے آپ دعائیں ماغنے آئے ہیں میں لانت لینے آیا ہوں داد تو وہی جو مل چکی مجھے علی فرماتے ہیں تجھے وہ بتاؤں جو ہو چکا وہ بتاؤں جو ہوگا نہیں ہوگا ہونے والا ہے وہیں سے واپس پلٹ گئی بطول جہاں بیٹھی تھی وہیں جا بیٹھیں کوئن مہکی کران جیدے سید بیٹھے ہو ضرور بولنا اے یوں علی کے سامنے ہاتھ باندے کہتے ہیں یا علی جلال میں نہ آنا آپ میری طرف آؤ کیا میار ہے یار آپ کے شہر کا کس میار پہ کھڑا ہے یار مندرہ والا یا علی جلال میں نہ آنا آپ کو چھو بیٹھیں مسکراتے رہو داد کی خیر ہے داد یہ دیں گے جو دے چکے بس مسکرانا ضروری ہے اور یہ یاد رکھنا تفسیر نور سکلین میں آپ کے پانچ پر مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے فضائل سنے اور داد نہ دے صرف مسکراتے پڑھے نا پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواب ہے آپ کی عبادت میں اضافہ ہوگا آپ کی مسکراتے رہے گا اور آپ کے لئے سواب ہو جائے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مسکراتے رہنا ہاتھ باندھ کہتے ہیں یا علی سبحان اللہ جلال میں نہ آنا آپ میری طرف آئیے یوں دیکھا بلا تشبیح میرے مرشد علی نے فرماتے ہیں میں کیوں آؤں بطول کہتے ہیں یا علی آپ کے دو دعوے تھے اب امتحان ہے میرا بھی آپ کا بھی میں پہنچاس آئی کیسے سکتا ہوں آپ وصول کیسے کریں گے کوشش دونوں کریں گے کہ دونوں امتحان میں کامیاب ہو جائیں بی بی کہتے ہیں یا علی آپ کے دعوے تھے دو آپ نے فرمایا کہ وہ بتاؤں جو ہو چکا وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے بی بی کہتے ہیں میری پاس آئیے میرے تین دعوے ہیں میں وہ بتاؤں جو ہو چکا وہ بتاؤں جو ہونے والا ہے اور وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہوگا داد بڑی ہو رہی ہے لیکن جتنا میرا جی چاہ رہا ہے اس میار پہ جب پہنچو گئے تو پھر ایک جوہر آپ کے حوالے کروں گا ممبر پہ وعدائیں لیکن اس میار پہ جب آؤ گئے آپ ہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جہاں میں چاہتا ہوں وہاں پہ آنا علی فرماتے ہیں مسجود علم ہوں بطول میں مجھے علم نے سجدہ کیا ہے بہت شکریہ اور میرے سامنے اتنا بڑا دعویہ بھائی جان مولا کی قسم ممبر کی قسم دنیا کے دس بارہ ملکوں میں یہاں پاکستان کے چپے چپے کونے کونے گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر میں آپ کی عقیدے کی وقالت کی ہے لیکن پوری اس اپنی ذاکری کی زندگی میں بیس بائیس سال ہو گیا مجھے شبیر کے دروازے کی نوکلی کرتے ہوئے میں ایک موالی ڈھونڈ رہا ہوں علی کا شیعہ جو اس باریک لفظ کو سمجھتا اور جعفر کو شاباش دیتا ابھی تک ملا نہیں یہاں بھی نہ ملے تو خیرے پھر تلاش چاری رہے گی لیکن میری حسرت ہے کاش یہ لفظ بڑھتا کوئی ہو سنتا جعفر پھر میں بتاتا کہ قیمت بنتی کتنی ہے علی فرماتے ہیں تیرے تین دعوے کس وجہ سے ہو گئے بابا جی اشارہ بڑا قیمتی ہے ہاتھ باندھ کر علی سے کہتی ہے یا علی دعویٰ اس لیے کر رہی ہوں عام بندے سے نہیں بات علی سے گفتگو ہو رہی ہے دعویٰ اس لیے کر رہی ہوں کہ یا علی آپ کے اور میرے جو دنیا میں آنے کے طریقے ہیں وہ جدہ ہیں بس یہی جملہ تھا جس پر آپ نے پھر بھی تھوڑا سے حفظ حفظہ ہی کر دی علی فرماتے ہیں وہ جدہ کیسے بی بی کہتی جس طریقے سے آپ آئے میں اس طریقے سے نہیں آئی نراز میں آپ سے نہیں ہوں نہ آپ مجھ سے ہونا تمہیں چکی چلانے والی بطول سنائی گئی ہے تو زہرے تم داد کہاں دوگے مجھ غریب کو کہ جب بھی جناب سیدہ کا دن آئے تو محلوی چڑھ کے کہتی ہے سیرت سیدہ ہے بی بی چکی چلاتی تھی یہ سیرت نہیں ہے واقعہ ہے چوپ کر گئے ہو تو پھر میں بھی چوپی کر جاؤں گا چکی چلانے نہیں آئی تھی سیدہ زمین پر یہ بات ہے آپ کی ایک دو تین چار پانچ سات بندے مل گئے مجھے مثلا میں مندرہ والا حکم کی تحمیل میں آیا کیوں مجلس پڑھنے میں وہاں کھڑے ہو کر چائے پینی شروع کر دوں جس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اس نے مشہور کر دیا جعفر مندرہ والے چائے پینی آیا تھا جبکہ میں چائے پینے تھوڑا آیا ہوں میں تو مجلس پڑھنے آیا ہوں میں وہاں کھڑے بیٹھ کر کھانا کھاؤں جس نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر یہاں چودری صاحبان کے پاس کھانا کھانے آیا تھا اس نے مشہور کر دیا نہ میں چائے پینے آیا یہ امتحان ہے تمہارے اس کے بعد مسائے پڑھا جائے گا نہ میں کھانا کھانے آیا میں آیا مجلس پڑھنے یہ واقعہ تھے جو ہو گئے اور نئی چکی چلانے آئی زمین پر حسن کی مار یہ واقعہ تھا جو ہو گیا ہر یاد رکھے زمانے کا ہر جاہل بندہ کبھی بھی پتول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوگی جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ پتول سیدہ سے خیرات لے گیا ہے سیال کوٹ ہے گجنا والا ہے مندنا والا ہے کس کے شہر کے لوگ ہیں میرے سامنے جا جہدہ پیپرہ ٹھیک ہے اچھا بولے بھلا بھلا سبیلہ لکھے لندہ ہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تک تو نہیں گئے ہو تو پھر چپ کیوں کر گئے ہو بھائی گوڑے نعرہ جواب ہی نہیں دیتا تو سی میرا دل پہ کر دے جوان بیٹھ رہے ایک دفعہ طاقت لگائے علی کے نام لے سبحان اللہ تو یہ ذہن سے نکال دو چکی چلانے والی بطول اب سنو خدا کی قسم بی بی کہتی ہے یا علی آپ کے اور میرے زمانے میں آنے کے طریقے جدہ ہیں علی فرماتے ہیں وہ کیسے ایک ہوتا ہے لوہا پھر چاندی پھر سونا پھر ہیرا لوہا خریدنے جائیں گے تو دھیر سارے لوگ مل جائیں گے چاندی خریدنے جائیں گے تو پھر تھوڑے سے اور کم ملیں گے جب سونے گولڈ کی مارکیٹ میں جائیں گے تو اور لوگ کم ملیں گے جب ہیرا خریدنے جائیں گے تو رشی نہیں ہوگا ہر بندہ تھوڑا جائے گا ڈائمنڈ خریدنے آپ جیسے بڑے لوگ جائیں گے ہم جیسے غریب کہاں جائیں گے سر میں ہیرے کی کیا ہیرا بھی شرم آ جائے گا جو موتی دینے لگا ہوں مولا کی قسم ہے علی سے کہہ رہی ہے آپ کر میرے دنیا میں آنے کے طریقے جدہ جدہ ہیں پہلے تو یہی پر لطف لینا چاہیے علی سے کہہ رہی ہے جو کعبے میں آیا مل گئی مجھے محنت کی جزا جو مجھے بیس سال میں نہیں ملی یار مولا کی قسم ہے علی سے کہہ رہی ہے آپ میرا خطاب اہل سنت برادران سے نہیں ہے تو اسی اگر اہل سنت انہوں مولا بھی سنانا ہے تو کوئی اور لبو میرا خطاب ان سے نہیں میرا اپنی برادری نل گل لے اے جو علین ملی اللہ پڑھتے ہیں جن کی چھتوں پر علم ہے شیعہ علماء کا زامن ہوں شیعہ کتابوں کا زامن ہوں بہتر فرقے کا نہیں جو شیعہ مذہب علی منوانا چاہتا ہے میں اسی کا زامن ہوں جو قرآن علی بتانا چاہتا ہے میں وہ سنا چاہتا ہوں بی بی کہتے ہیں یا علی یا علی آپ آدم کی پیشانی میں چمکے فرماتے ہیں پھر پیشانی شیس میں چمکے کیا بات ہے جی پھر پیشانی تارخ میں آئے پھر پیشانی ابراہیم میں آئے پھر پیشانی اسماعیل میں چمکے پھر سفر کرتے کرتے پیشانی قسا میں چمکے پھر پیشانی قلاب میں چمکے پھر پیشانی نظار میں چمکے پھر پیشانی حاشم میں چمکے پھر پیشانی عبد المطلب میں چمکے پھر پیشانی ابو طالب میں چمکے پھر بنت اسد کی جھولی میں آئے علی فرماتے ہیں بلکل تو ٹھیک کہہ رہی ہے پتول کہتے ہیں یا علی تیری ولایت کی قسم میں نے یہ سفر نہیں کیے یہ تھی مشکل بات جس پہ مندرہ والے نے عیسان کیا ہے نوکر کے ساتھ جو ہم مہربانی دونے ہاتھ جب در بزرگان دے میرا حسنہ بلند ہو جان دو ہاتھ تھلے نہ کریں غازی دوستی ایک سکنڈ ہاتھ نیچے نہ کرنا علی فرماتے پھر تو کیسی آئی تطہیر کی چادر اتار کر علی کی چوتی پہ رکھ کے کہتی ہے یا علی جان پوچھ کے دھولے بنتے ہو ورنہ اس بات کا تُو اکیلا گواہ ہے علی کہتے وہ کیسے بی بی کہتے جب بابا میراج پر گئے تھے بابا جنت کی سہر کو جنت میں داخل ہوئے جنت میں ایک سیب کا درخت تھا اس پہ ایک سیب لگا ہوا تھا بابے کا چی چاہا میں سیب کھاؤ بابا نے سیب توڑا آدھا کھا لیا آدھا غیب ہو گیا علی کہتے جو غیب ہو گیا وہ کدھر گیا جو کھایا وہ کدھر گیا چادر اتار کر علی کی نالائن پر بوسہ دے کر کہتے یا علی پتہ نہیں کیا تلسم ہے تیری ذات میں ان دونوں حصوں کا تُو اکیلا مالک ہے آدھے کی میں بنی آدھے کی تیری طلوہ یہ مندرہ مالا ہے سار اس مٹی نو سلام ہے یار سیو جیتے رہو میرا جوانو حیدر تھک کے نہیں تھوڑا اچھا حیدر قریب کھڑے پاڑے دن گیا ہوں چلے آگے کہ سمیٹے کھڑے رہے نا اچھا جی اچھا بسم اللہ علی جیسے سلطان کے برا برا ہے جی جی سرکار علی کی نے بھی عجیب مقدر پہے علی کے مقدر کہیں تو جھگڑا ہے علی کے نصیب پہ تو لڑائی ہو رہی ہے ہم نے تھوڑا علی کو ایسے بنایا ہے اللہ نے بنا کے بھیجائے لڑنا ہے تو اللہ سے لڑے ہمارا غریبوں کے کیا قصور ہے علی کو ولی اللہ نے بنایا علی کو عظیم اللہ نے بنایا علی کو عالا اللہ نے بنایا علی کو علی اللہ نے بنایا علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے کر مثلا دیکھو ایک گالا اپنی زبان کرا میں کہنا کراچی دعایا ابھی اردو جی دوسری گالی نہیں کر سکتے مثلا مہنگئی دہ دور ہے بجلی دہ بیل آجائے مجھے آپ کو بھی سمجھ آئے گی پنجابی کی یہ بچہ مجھے سبب سبب کہا ہے کہ بجلی دہ بیل آیا ہے ڈیڑھ لکھر پہ دو لکھر پہ بجلی دہ بیل آگیا میں بچے دیکھ گل پہ گیا آئے 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 وہ گھر والے کٹے ہو گئے محلے آئے آگئے انہیں کہ کی ہو گیا جناب جتوئی صاحب کہ دو چار دین مجلسوں تھے نہیں گئے بلڈ پریشر رہی ہو گئے میں کہے یار من دو لکھر پہ بیل آگیا دوسر ہے کہ ادھے کی قصورے انہیں بیجیا نہیں دسیا ہے جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا اللہ جانے روٹی کی میں کھان دائے انہیں بل بیجیا تھے نہیں اس نے دسیا بھی تو انہوں میں بل آیا ہے سونڈ آنا تو بھی جی میں ترہ ٹھیک ہے سونڈ انہیں بل بیجیا نہیں سر دوسیا ہے یہ لڑائی اگر کرنی ہے تو وابدہ دے کسے منسٹر نل کر وابدہ دے چیئر مین نل کر وابدہ دے ایک سین نل کر کسے وابدہ دے افسر نل کر اس بچے نل کیوں ہتھ بن کے جافر جت ہوئی بار بار گلچ کپڑا پا کے پہ آن دائی لائی پی چل دیا جتھے جتھے سون کے میں نے کمنٹ سے گالاں پہ لکھ دیئے ہونا گالاں لکھڑیاں بند کرتے نوکر دیئے جس بل بھیجیا ہے لڑائی عوضے نالے دسہ نالے نال نہیں اے علی دی ولایت دا اعلان کرایا اللہ کیتا محمد مبارک حضرات عمر دیتی ہے کافر میں نہ کی جانے میرا حد نہیں چاہیا اللہ جانے آج کی ہوئے حضور دیندی چھاتے دے اللہ میں ایک دا فوچا والے ہی دار تو اس کا محبت ہے کافر آخان المسلحل نہیں ہونے علم سے ہونے علی جیسے سلطان کے سیدہ برابر کھڑی ہے زوجہ محکومہ ہوتی ہے مرد حاکم ہوتا ہے قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کہتے ہیں مرد حاکم ہے عورت محکومہ ہے لیکن بطول محکومہ بن کے نہیں آئی حویلی علی میں جی سرکار چھوٹی مستور نہیں ہے اور بات چھے جے تو شاید آپ جو بھی بہبہ کر رہے ہیں آپ بھاگ جائیں ایک اشارہ کر دو بسم اللہ بسم اللہ زامن رہو گے وصول کرنے کے باقی لفظوں کا زامن میں ہوں سیدہ حسین کی جو ماں ہے نا نام میں مستور ہے اے یار کیا سنے گا تو سونا لگتا ہے علی والا سناوا جو تُو کہے تُو جس پہ داد دے میں وہ سنا دے تو نام میں پردہ دار ہے حیدری یار جو پتہ نہیں میں بھائی جار کس کی محبت میں کس کس میں میری مخدومہ جانتی ہے یا میرا مرشد علی جانتا ہے یا میرا قائم مولا جانتا ہے حضرت عباس کے دو علموں کے درمیان ممبر پہ کھڑا ہوں میں کس کیشک میں بہتا جا رہا ہوں نہ میں سارا دن کی آج پاتوی مجلس یہ ہے نہ شہرے پہ تھکاوٹ مجھے مندرہ والا میں آکے ہوئی نہ مجھے پھے پھڑے میں درد ہوا نہ مجھے تکلیف ہے جعفر کو پتہ نہیں کس طاقت ریا آپ پر طاقت دے دیا فرش کر دیا میں پورے چکر سے دل سے جملہ آپ کی ثانی کو رات کے پونے بارہ بجے حسین کی ماں کی اس مقصود مجلس پر اس ہزاروں کے پڑھ لکھے اجتماع کے سامنے ہاتھ باندھ کر مندرہ والا سیال کوٹ گجرہ والا کی منت کر کے جا رہا ہے اس بات کو دل سے نہیں روح سے سن کے جانا ہے اور یاد رکھنا قدم قدم پر بچے جوان بزرگ بھی بندہ دنیا کے گناہ کر کے مر جائے وہ غفور و رحیم ہے معاف کر دے گا بس ایک علی نبھاؤں کے نمبر نہیں ہاں تو وہ چھو دے جڑے ٹھوک اور علی دکھان دے نہ 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 بس ایک علی سے دشمنی کر کے نہیں مرنا میرا پیپڑا ٹھیک ہے تو ہم کیوں نہیں بول رہے ہو کیوں چونکہ اللہ علی کے دشمن پر اتنا غزب ناک ہے اس نے اعلان کیا ہے ہو دنیا والا میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن تکے ہوئے بندے سے کیا کہیں رات کے پاؤنا بارہ بجین کا قصور تو نہیں ہے ہاں تجھے حیر علی 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 حیدریا ٹھیک ہے اس نے ہاں وہ تو چونکہ جوان ملان گیا چاہرے تم ہس پڑے ہو قیامت کے دن ایک بندہ عرش کا پایا پکڑے گا اور چیخ چیخ سے اللہ سے کہے گا پروردگار دنیا میں میں تو بڑا خوبصورت تھا دنیا میں میں بڑا حسین تھا میرے حسن کے چرچے تھے مالک اب میرے چہرے کا حسن نہیں ہے صرف حدیاں ہے نہ گوشت ہے نہ خون ہے نہ لہو ہے کچھ بھی نہیں ہے حسن میرا کدھر گیا آواز عرش ہے گیا اللہ لانت کرے تیرے چہرے پر تیرے حسن کو میں نے کیا کرنا ہے تو نے دنیا میں میرے چہرے کا حسن دیکھا جو نہیں کیا بات ہے یار نہیں جانے دے گئے یہ ہمیں دیر سارا سفر کرنا ہے بجن مولادی کے سب اللہ حمد صلی اللہ محمد ٹھیک ہے جاگنا سرکار قریب کھڑیں آپ کے علی جیسے سلطان آزم کی ایک مولا بات بھیجی ہے یہ ہزاروں کے سردار بیٹھے ہیں میرے بیٹھے یہی رہے کوئی فرشتے بھیج دے میرا مالک جو مجھے قیمت دے کے چلے جائے زیارت میں انہی کی کرتا رہوں چلو قیمت وہ ان کے حصے کی دے کے جائے تاکہ میں شکوا نہ کر سکوں چونکہ بات اتنی بڑی ہے علی جیسے سلطان آزم کے گھر میں جب سیدہ اور علی کا عقد ہوا میں یہ مندرہ والا علماء کا شہر ہے یہ وائزین کا شہر ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے میں مٹکے میں موں ڈال کے تو بات نہیں کر رہا میک پہ میرا موں ہے ہزاروں کا اجتماع ہے میدان کی بات ہے مرد میدان میں بولتی ہیں عورتیں گھونگٹ میں بولتی ہیں چونکہ علی کو مرد مانتے ہیں علی خود مرد ہے خیبر کے میدان میں حضرت جبرائیل نے قصیدہ پڑھا تھا لا فتح الا علی کوئی مرد نہیں ہے بس علی مرد ہے اور میں نے اس کو ڈھونڈنا چروع کیا کہ صرف علی مرد ہے ہم کدھر جائیں چوڑیاں پہن لیں ساڑیاں باندھ لیں سفر کرتے 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 یہ حسین کی قبر کا غلاف میرے ہاتھ میں ہے کوفہ کیمت ملے گی تو پہ ٹھیک ہے ورنہ ختم کوفہ کی ممبر پر علی بیٹھا تھا یالم جمانی اٹھ کر کہتے ہیں یا علی مرد تو آپ ہیں تو باقی علی فرماتے ہیں سن یالم ان الفتح وکل الفتح بے شک مرد اور کل کا کل مرد ہے ہی وہی جس کے دل میں میری ولایت ہے کدھر چلے گئے ہیں وہ لوگ جو ابھی میرے ساتھ 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 تھے ہاتھ اچھے چاہ کے سارے ہیں سبان اللہ سبان اللہ فرمائے بے شک مرد وہی ہے جس کے دل میں میری ولایت ہے اوکھی گلے ساتھ پچ جائے تھے علی پچامن واسطہ بنگلہ تھا نہیں نا پانا پیندہ شریف ہونا پیندے میرے سامنے سارے شریف بیٹھے ہو مشکل دور دامیں خطیبہ پہلے کا ہے مشکل دور میں وقالت کرتے ہیں تو شاباش ہمارا حق ہے تھک بھی گئے ہوگے پھے پھڑے میں طاقت بھی نہ رہی ہو ایک جملے پر تو ایک اٹھیک کر سکتا ہے طاقت عالم جمانی کہتے ہیں مولا مرد تو وہی ہے جس کے دل میں آپ کی ولایت ہے تو باقی فرماتے ہیں باقیوں کے صرف داڑیاں ہیں تھک گئے مجمع تیرا یار تو اسی چنگے پلے پہ بول دیس ہو تو اسی نتی ہوگیا تاگے کدھر جائیے جاگنا سرکار عقد ہوا علی اور بطول کا دو نکاح ہوئے تھے پیر مدفر شاہ ایک آسمانوں پر ایک زمین پر آسمان پر جو عقد ہوا اس کا احتمام اللہ نے کیا خطبہ نے کہا جبرائیل نے پڑھا جو زمینوں پر نے کہا ہوا اس کا احتمام بھی سرکار مصطفیٰ نے کیا خطبہ بھی سرکار مصطفیٰ نے پڑھا آسمان والا سناؤں یا زمین والا یہ مرضی آپ کی ہے میں کہا چونکہ تم زمین پر ہو زمین والا اسے لے گا کیونکہ تمہیں پرواز تھنڈی ہو گئی ہے ہاں 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 پکی بات ہے جو زمین پر نکاح ہوا ایک اشارہ ہے ایک دو تین چار پانچ دس چہرے ایسے ہیں جن کے پر مجھے یقین ہے جن کو میں جانتا ہوں میری ہر مجلس میں ہوتی ہیں وہ کیمت دیں گے باقی اللہ کہتے ہیں سارے پہنچیں جب ہمارا نکاح پڑھا جاتا ہے ہی جعفر کیا کہنے لگائے جب ہمارا نکاح پڑھا جاتا ہے تو حضرت اللہمہ صاحب کیسے سیغا پڑھتے ہیں لیکن جب حسین کے نانا نے علی اور بطول کا نکاح پڑھا تو سرکار مصطفیٰ نے پتہ سیغا کیا پڑھا تھا فرماتے ہیں سواجتو موکلاتی لے موکلی اللہ المہر المعلوم یا کنڈ کر تو یہ بات سمجھ ہے اشارہ میں گل کھول نہیں سکتا آپ کی ڈرینگ روم یا ڈیرہ ہوتا تو گل کھول کے ہونے سیتھے نہیں ہو سکتی پورے مدینے کے لوگوں نے پوچھا سرکار ہمارا نکاح جب پڑھتے ہو تو انکہتو کہتے ہو علی اور بطول کے نکاح میں سواجتو کیوں کہا فرمایا انسان کے بچے بنو انکہتو کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں رشتہ جسم کا ہو کیا فیدہ تیرے شیعہ ہونے کا جہاں ایک دو اتھے جا کے بھی ہو جو نہیں ہے کتنا بڑا اشارہ ہے اور قرآن نے کسیدہ پڑھا اللہ کہتے ہیں میرا فیپڑا ٹھیک ہے میں بولتا جاؤں گا کیونکہ آواز فیپڑے کے زور پر نکلتا ہے جب میں شام گیا تھا علی کی مخدومہ بیٹی کو سجدہ کرنے میں نے علی کی مخدومہ بیٹی سے سجدہ فیپڑا مانگا باقی اس نے سب کچھ مجھے بن مانگے دیا ہے میں نے کہا بی بی تیرے باپا کے دشمنوں سے باتیں کرنی ہے چون چون کر کے بات نہیں ہوتی یا کہ بی بی میں جب تک زندہ رہوں میرے فیپڑے کو کچھ نہ ہو ایک دو تین چار پانچ دس جس کا فیپڑے میں دم ہوگا وہ کوشش کرے گا جب رسول نے کہا نا رشتہ جہاں جسم کا ہو وعن کہا تو کہا جاتا ہے اور قرآن نے دلیل دے دی اس کی اللہ نے سورت رحمان میں کہا فرمایا بسم اللہ الرحمان الرحیم مارا جل بہرین یلتا قیان بینہما برزخل لا یب غیان اللہ کہتے ہیں میں وہ قادر مطلق خدا ہوں جس نے دو شمندروں کو آپس میں ملایا ہے پھر دونوں شمندر مل بھی گئے درمیان میں پردہ بھی رہا پھر پردہ بھی رہا آپ کی کیا بات ہے پھر موتی بھی برامد ہوئے سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبی کے لنبر پر بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت کی اللہ کہتے ہیں میں نے دو شمندروں کو ملایا پھر دونوں کے درمیان میں پردہ رکھا پھر دردہ بھی رہا پھر موتی بھی نکلے شیعہ تفسیر کا نام ہے مجمع البہرین اہل سنت کی تفسیر کا نام ہے در منصور کتابیں دو ہیں دونوں میں روایت ایک ہے ایک بندہ مسجد کے سنٹر نوٹ کے کھڑا ہوا اس نے حسین کے نانا کے سامنے ہاتھ باندھے کہتے ہیں یا رسول اللہ مل بہران و مل ہجاب و مل لولو و مرچان وہ دو سمندر کا انہیں جو درمیان میں پردہ ہے وہ کا انہیں فرمائے ایک سمندر کا نام علی ہے دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی فاطمہ ہے دونوں کے درمیان پردہ میں رسول ہوں فرمائے جب بھی ملتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں جس جگہ بھی ملتے ہیں میں محمد حکم خدا سے روحانی طور پر دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود رہتا ہوں ہمیں کافر نہ کہے اپنے متعلیہ میں اضافہ کر اگر تو کہتا ہے علی مجھ جیسا ہے آج جا فرمانتا ہے تو جیسا ہے تو بھی ایک کام کر اپنے سورے نوں درمیانے سے بٹھا پھر پیو پڑ کے وکھا پھر پیو پڑ کے وکھا آپ سلامت رہے میرا بھائی آپ سلامت رہے سید بچے بول دیں آپ کے کیا کہنے میں نوکر ہو گیا آپ کا جا کتنے اچھے لگے ہیں آپ مجھے جو علی کے نام پر خوش ہو گئے ہیں فرمایا ایک سمندر کا نام علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے پہ کھڑے بیٹھے ہر حلالی کو سلام جا ہے پڑھا نا لابی سبحان اللہ سرکار مصطفیٰ نے جو سیرہ نکاح پڑھا حضرت علامہ سید شہاب الدین مراشی نجفی کم مقدس میں قبر ہے آیت مراشی کی اور قبر کے اندار ہی حضرت علامہ مراشی کی لیبریری ہے اس میں کم از کم چار پانچ لاکھ کتاب پڑھی ہے جب میں معصوم قوم کے سجدے کے لیے گیا اللہ مراشی کی میں نے کہا فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی گیا وہاں کارڈ بنتا ہے لیبریری کو دیکھنے کے لیے میں نے کتاب اٹھے یوں دیکھا پہلے لاوز پڑھا رکھا سجدہ کم ملی مقدومہ کی چوکھٹ پر سجدہ کارکی کہا رضا کی پاک بین میجھے آنے کی جزا آپ کے دروازے سے مل گئی چونکہ جب چودہ کے دروازے پر جاؤ نا تو پھر پیسے نہ مانگا کرو ان کی ہی معرفت مانگا کرو پھر تجھے مانگنے کا لطف اور ہو جائے گا مراشی کہتا ہے دنیا والوں ان چودہوں کو بعد میں سوچو کہ یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں پہلے ان کے گھر کے جو گھوڑے ہیں انہیں سوچو ایک دو جڑا حد چاول سے آلکوڈج کھانا ہے علین السلام بھی کرے یار اچھا بھالے جوان ہے جری کیسے ان کے گھوڑوں کو سوچے ایسے چھیڑ دی ہے ملنگ کو نوکہ روم ہے تمہارا اور اندر سے سمندر امڈ رہا ہے دل کرتا ہے سب کچھ لٹا کے جعفر تم پہ چلا جائے لیکن اگر تھک نہ گئے ہو تو ورنہ کہو تو شٹر بند کریں رخصت ہو جعفر آپ سے پھر زندگی باقی تو ملاقات کریں گے پانچ یعنی کہ پرسوں پھر مانپور میں رات کو پڑھنے آٹھ بجے ساڑھ آٹھ بجے پھر ملاقات پھر ملاقات ہوتی رہے گی اگر وصول کرو تو جملہ کہوں حضرت اللہ مسید شعب الدن مرشی کہتے حسین کا بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا علی اکبر کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام اقاب تھا اقاب گھوڑے کے باپ کا نام زادل کفا تھا زادل کفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج تھا خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون تھا تینو اپنے شجریں یاد نہیں منو انہوں دے گھوڑی اندے شجریں یاد نہیں تھکے ہوئے بندے کا جا فرضام میں نہیں ہوگا جس کے پھے پھڑے میں دم ہے تھوڑا اونچا بولنا وہ کہتے ہیں علی اکبر کا گھوڑا گھوڑے کے نام اقاب اقاب کے باپ کا نام زادل کفا غازی میری مدد فرما ہو سکتے ہیں یہ مجھے چھوڑ بھی جائیں چونکہ بینیاز ہوتے ہیں حسین کے ماننے والے یہ میرے ساتھ بینیازی کا عرض ہے مولا ان کو توفیق دے میرے ساتھ نہ کرے زملے بھی نہ کرے وہ کہتے ہیں علی اکبر کے گھوڑے کا نام اقاب اقاب کے باپ کا نام زادل کفا زادل کفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری آپ کے رسول سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے یہ ری گھوڑا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاکان تو پھر جعفر جتائی کو اگر کافر مشرق نشہری غالی کہنے سے تیری شوگر لیول پہ رہتی ہے نا سو بوٹ کے شوگر چیک نہ کیا کر مجھے ہی کافر کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی رہے گی ورنہ فیصلہ تو آج اس مندرہ والے کے مرکزی امام بارگاہ میں ہو گیا ہے ہاں کھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا جیو راضی ہوگے ہو جنہ حد چاہ سکتا ہے جوان ہاں کدھر چھیڑ دیا مجھے یا علی سرکار مصطفیٰ بیٹری کے حجرے میں شریف لیا جب شادی کا وقت آیا نکاح کا وقت سرکار نے اپنا ہاتھ سیدہ بطول کے سر پہ رکھا فرماتے ہیں بیٹا میں پانچ سو دیرہم حق مہر کے عبض بیٹا آپ کا سیگہ نکاح لیا ابن عبی طالب کے ساتھ جاری کر دوں اجازت ہے وہ مخدومہ جس نے حیاء کو حیاء ہونا سکھایا سلام کر رہے ہیں ان بزرگوں کو جو اس وقت بھی میرے ساتھ بول رہے ہیں بی بی نے گھونگٹ پردہ چہرے سے ہٹایا بابا کو سلام کیا اور بی بی نے ایک لفظ کہا اگر میرا پچاس منٹ میں داد سے پیٹ نہیں نہ بھرا اتنے تو ہو گئے ہوں گے اگلے دو چار میٹے میں کتنی داد لے لوں گا اب صرف دعا دے لوں بی بی کہتی ہے بابا جی بیٹا بابا یہ میری شادی میرا نکاح علی کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا وہ اپنے علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے کیا بات ہے یہ تو نہیں تھکے یار میں نوکر ہو گیا سارا آپ کا تک تو نہیں گئے اب اچھا بیٹا آپ سے بہتر مجھے کون جانتے ہیں وہ میں جانتے کہ زبان کا مالک ہوں میں میرے لب حرکت ہی نہیں کرتے جب تک وہ ہوا ہی نہ کرے اس کی مرضی ہے بی بی کہتے بابا اگر تو صرف مرضی ہے آپ کی تو پھر پانچ سو کیا ہے میں ایک در ہم بھی نہیں لیتی ایک گل میں انہی چنگی لگ دی ہے میرا دل کہتا ہے میں خود کو داد دوں وہوا وہوا جان چھوٹی آپ کی اس وہوا سے بی بی کہتی ہے اگر وہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے میرا اللہ تو پھر پانچ سو حق مہر تھوڑا ہے میں فاطمہ ہوں میں بطول ہوں حق مہر میرے میار کہونا چاہیے غازی کی قسم فنزل الجبریل علالعرض فورا جبریل زمین پر آیا اس نے دستک دی سرکار مصطفیٰ کی حویلی کے دروازے پر سرکار بیر گیا تھا جبریل جبریل تُو کیسے آیا اس نے کہا سرکار یہ اللہ نے نا حق مہر لکھ کے بھیجا ہے صدقے ہو جامائی نہ تو جیڑے اس ٹیم بھی تازہ دم منیا اب حق مہر ایک روپیہ ہو سر ستائیس مارچ کو پڑھنا ہے آپ کے باتے نشاء اللہ لدے والا میں جو بھائی نے نکھوائی ہے اب ہم مطمئن ہو جائیں آئیے آئیے جناب پیر مولا علی مدد جناب حاجی غلام باز جب پسا مولا زندگی دراز فرمائے امام حسین صفر آسان رکھے مسائب کی دنیا کے خوبصورت نہ ہو چلیں سر آگے کے بس سمیٹ گیا میں آئیے آئیے سر آئیے فرمیشہ کر کے آپ بار ہی دینے بانی جو ہوئے سر بس جانے لگے ہیں بھیجن آپ آگئے آپ کے انتظار تھا حق مہر ایک روپیہ ہو یا دس کروڑ جو زوجہ کو دینا ہے وہ اپنی جیب سے دینا ہے اپنی ملکیت سے دینا ہے اب علی کا حق مہر ادا ہونے لگا ہے پھر دیکھوں کون کہتا ہے کہ علی کتنا غریب ہے اللہ اکبر جبرین نے رکھا دیا حسین کے نانا کو سرکار خوشی خوشی رکھا لے کر بی بی کے حجرے میں آئے بیٹا جی بابا اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجائے بابا حکم اللہ کہتا ہے ساری زمین سب سے پہلے تسی بولے ہو مجد کم جاتا جوان میرے ساتھ بولیں گے بیٹا تیرا حق مہر سجدہ کیا بطول نے سجدہ کر کے کہتی ہے بابا اس نے کرم کیا ہے لیکن بہت تھوڑا ہے کدھی کدھی حسب مہی میں تجھی میں پہا بہت تھوڑا تھوڑا ساری زمین بطول کا حق مہ ہے اور حق مہر اپنی ملکیت سے ہوتا ہے زمین علی کی ملکیت ہے تو تو حق مہر ہے بطول کا ملکیت علی کی ہے حق مہر بطول کا ہے اب ذرا بطول تے دشمن جا کے نا میرے یلوں پہی رجب علی صبح پیغام ضرور دے بھی مرنا تے تو ہے ذرا سوچ سمجھ کے قبر جامی کیونکہ زمین حق مہر ہے بطول کا ہاں جوڑا ہاتھ بچے چاہ رہا ہے اٹھالو اٹھالو آپ خیرات ملے گی حسین کی ماں کے دروازے سے اور دوسری بات محسن چی مہجی ازادار یہ میرے دوست یہ میرے جوان یہ میرے بچے یہ میرے بزرگان بزرگ مجھ سے بیٹر جانتے ہیں میری ماں بہنیں بیٹھیا پردے میں تشریف فرما ہو کر وہ بھی مجھے جمعہ میرے جملے سماعت فرما رہی ہے میں آپ کی بھی منت کر رہا ہوں پوری دنیا کے ذاکرین آپ کو مسائط میں مخاطب کرتے ہیں آپ کا بھائی چافر آپ کو فضائل میں مخاطب کر رہا ہے جتنی زندگی میں آپ سارا دن بیٹھ کر بچے کو اے فار ایپل سکھاتی ہے نا اسے دو چار پانچ منت علی کی ولایت بھی سکھایا کرو چونکہ جب بچہ چاک میں کھڑے ہو کر علی کا نعرہ لگائے گا پوری دنیا کہے گی ماں شریفیں کیا بات ہے آپ کی جانا ہاتھ چاہ سکنے ایک بات اچھا جاوے ہی نری جلدی 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 مقام 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 ہاتھ اچھے ہی نری ساری زمین حکم ہے بی بی کہتے ہیں بہت تھوڑا ہے پھر جبریل آ گیا اس نے پھر دستک دی پھر سرکار تشریف لے گیا اس نے دوسرا رکا دیا سرکار یہ اللہ نے پھر لکھ کے بھیجائے مولا کی قسم جھوٹ مار کے علی منواجہ جا سکتا ہے وہ ہے ہی حق وہ میرے منوانے سے منوانے جا جائے گا وہ لہو کا مسئلہ ہے علی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے علی خون کا مسئلہ ہے خون اچھا ہونا چاہیے بس یہ شرط ہے علی کو ماننے کے لئے اور کوئی شرط نہیں ہے بس پکے رہنا علی پر سرکار پھر رکا لیا بیٹا اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجائے بابا کیا اللہ کہتے ہیں سارے آسمان سیدہ حق مہر بی بی کہتے ہیں بہت تھوڑا ہے بی بی نے کہا تھوڑا ہے پھر جبریل آ گیا اس نے تیسرا رکا دیا مولا یہ سنائیے پھر سرکار ہے بیٹا اب تو اللہ نے حد کر دی مخدمہ کہتے ہیں بابا اس بے حد نے کیا حد کی اللہ کہتے ہیں ساری کائنات دنیا نہیں دنیا ایک جہان ہے کائنات سارے جہان ہے کائنات تیرا حق مہر بی بی کہتے ہیں اس نے بڑا کرم کیا لیکن بابا بہت تھوڑا ہے بڑے گھر کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں یہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو سناؤں ہو سکتے ہیں آپ کو پسند نہ آئے جب اللہ نے کہا کائنات لکھ دی اور مخدمہ نے فرمایا کہ بہت تھوڑا ہے جبریل کا مو اتر گیا اللہ کہتا ہے تیرا مو کی اتر گیا ہے اس نے کہا مالک کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں مخدمہ مان نہیں رہی استاد دی برات نہ خالی جاوے تھوڑے تھے ہتھ چالو اس پاس سے علی سار تو آنا محلہ بڑا تھنڈا ہویا اب یہ غازی دی کشم ہے اللہ کہتا ہے علی کی بارات اور خالی یہ کس نے کہا ہے اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں پوچھ تو سعی میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے میری ایک کن میں اتنی کھربو کائناتیں موجود ہیں جو جو کہے گی میں کن کہ کے بنا کے بطول کی حق مہر میں لکھ دوں گا جب رسول سے آ کر جبریل نے کہا نا سرکار اللہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ سے پوچھے حق مہر لینا کیا چاہتی ہے مجھے اللہ کی قسم مجھے رسول کی قسم مجھے علی کی قسم مجھے بطول کی قسم مجھے حسنین کی قسم مجھے کعبے کی قسم جو قسم کھائے میں کھانے کے لیے تیار ہو جب اللہ نے پوچھا فاطمہ سے پوچھو حق مہر لینا کیا چاہتی ہے اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے اس وقت میری مخدومہ نے اپنی مسنط چھوڑ کے زمین پہ مسلح بچھا کے اللہ کو سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ تیری قائنات چاہیے بس بطول کے حق مہر میں لکھ دے کہ تُو قیامت کے دن علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے تیری بخشش کی زامن ہے حسین کی ماں اور تیری بخشش حق مہر ہے بطول کا کس میار پہ مجلس چلی گئی ہے بندے داد بھی دے رہے ہیں اور ماتم بھی کر رہے ہیں دیڑی اس مشکل وقت ہے جو تانو نہیں نہ بھولی تو بھی کدی بطول دے پسلی اندھا درد بھول نہ جاؤ اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھئی غلام باس نہ ہوتا تھا میں مسیح زیادہ پڑھتا بس انہیں کے حوالے بھی بھر ایک ستر ہی پڑھنی ہے آج دی معافی کہ جتنے آنکھوں کے مسائے پرسو تار نے سنا دیا گیا میں نوکر ہو گیا کہ بھلا جتنی بھاری آنکھوں میں پڑھا غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا مندرالہ تو بندہ وی سال تو بعد اس غریب بندے نے پچھے نا تیری دھی دھی کبر کے تھے جیڑے ہائے اچھی کر دے پائے تو دیر ساری راضی علی دی گریب دی ہائے خیرات نہ نکل دیئے میں نے کہا ہے کہ ستر ہی پڑھنی ہے اور اپنی زبانیں چھ پڑھنی ہے جو جوان بیٹھے ہو اپنے لئے کچھ نہیں پیمگدہ حسین دی مان واسطے سوال لیا پتہ نہیں میں نواج تک سمجھ نہیں آئی کم از کم پچاس کتابیں با مسائب دیا میں پڑھین انہ پجام مسائب دیا کتاب ہے چھ میں نواج تک سمجھ نہیں ہے کہ بھی ہویا کی ہے یہ جو کیوں ہویا ہے بھی اس گھر دی اس حویلی دیا جتنیا لادلیاں ہننا او ساریاں زخمی ہو کے مریان یا رہا ہاتھ سیرتے جا سکتا ہے ایک دفعہ تے مارو چاہ جا بطول تالے ماتم دی گوہ بڑھ جائے گی سیرتے ہاتھ مارو چاہ جائے نب دی واسطہ اللہ اکبر غریب بندے دی دی مر جائے نا تے بندہ ویس سال تو بعد اس غریب بندے نے پچھے نا تیری دی دی کبر کے تھے ہے کیوں چپ کر گئے ہو ہاتھ پکڑ کے نا دی دی کبر تے لے جان دے پردہ دارت بیٹھی حلی دی زخمی دی بی بی میں تیری چوکھڑ چمی ہے دی تو میں خیرات دیتی ہے آج جعفر موت مگ دی یا من موت چا دے یا انہ ساریانو ہے دی خیرات دے ادھ رات دے ٹیم اے او ٹیم اجس ٹیم بطول دے جنازہ علی چاہی آئی پورا مدینہ ستا رہے تے حسنہ انہوں نے آلہ کے جنت البکیٹو رہے علی اس واسطے دے اس وقت میں بی بی کنو اپنی موت منگی ہے یا میں مرسا یا تو حیکر سے ایک دعا زینب زینب نے قبول فرما منی ہے جعفر اللہ کرے مر جائے تیری جوانی رہے ویس سال بعد بھی بندہ غریب بھی اپنی دھی دھی کبرتے لے جائیں دے ام مندرالہ دا غیرت مند ماتمی اللہ تنکہ دی مدینہ لے جاوے نا محمد نے روزے دی چالی دی ہتھ رکھ کے پچھی سائی سوڑے پیابس دین تھی دفن کے توی واہ 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 ایک دفعہ سیرتے میں پھر گزارش پہ کر دا ہاتھ ماری او وقت ہی جس وقت زہرہ دا جنازہ اٹھی آئی نا کجوس ہی کری اور ماتم دی جی میں سیرتے ہاتھ مار سکتا جوڑے جوان بیٹھے ہو جدا محمد دھی دی غربت رو کے پیر دی چپ کر دے نا پھر تیرہ دے میرا نجف دا شاہ مرشد علی ماتم کر کے مصطفیٰ نوا میں اللہ دا نبی میں توڑے توی بڑا غریبا محمد آدھے نے تو میں نے تو بڑا غریب کی میں علی ماتم کر کے آدھے توڑی دھی دھی قبر ملے یا نہ ملے لیکن نصیب آلے توسی توڑی دھی تفن تے وطن تے ہوئیے علی آدھے میری اترائے تھی یہاں نے دن رول رول کے مر گئے کسے نو شام کھا گئے کسے نو کوفہ کھا گئے آخری لفظیں میرا تھے ممبر ختم میں شوڑنا پیا تیرا دل کرے جب اس پاسے بیٹھے ہو ماتم کر یا نہ کر جتن علی چپ کر دینا پھر کربل آلہ غریب حسین ماتم کر گیا تھے نانا تے بابا میں توڑے تو ہی بڑا غریبا فرمیدن تو کی میں غریبے حسین آدھے جتن توڑی دھیا دفن ہوئے انہاں دے حق آزاد ہے ایک میری چار سال دی معصوم ہے جن سجاد رسیاں دینا اللہ اللہ نطللہ اللہ نطللہ موسیقی